ہم متلیم متصور مخلط علی غازہ ان خشمال ان مازون ان مائم ان دیلک ہم نرخمیم بخیوت آدم یہ اسرائیل کے وزیری دفاع یوہ گلانٹ ہیں جنہوں نے آلجیک میٹنگ میں غزہ کی مکمل ناکابندی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کی بجلی کاٹنے کھانے پینے کی اشیا اور اندھن کی سپلائی روکنے کی حکامات جاری کر دیئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں اب تک غزہ کے پانچ سو دس افراد جام بھگ جبکہ تین ہزار سے زائد زخمی ہوئے ہیں وہیں اسرائیل میں آٹھ سو سے زائد ہلاک اور دو ہزار سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں دوسری طرف عالمی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ہماس کے جنگجو سموار کے روز اسرائیل کے جنوبی علاقے سے سرحد میں گسے جہاں انہوں نے ٹینکو کے ذریعے بار کو بھی ختم کر دیا ادھر فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اقوام متحدہ کے سکول کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں ہزاروں عام شہری موجود تھے جن میں بچے بھی شامل تھے جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی سکول کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی گئی ہے ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل حرماس کے درمیان جنگ کے بعد غزہ میں تقریباً ایک لاکھ تئیس ہزار سے زائد لوگ گھروں کو نقصانات پہنچنے اور خوف کی وجہ سے بہگر ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں تہتر ہزار سے زائد افراد نے سکولوں میں پنحلی ہوئی ہے اقوام متحدہ کے انسان حقوق کے ادارے کے ترجمہ نے بتایا کہ غزہ پر اسرائیلی حملے سے قبل یہاں دو اشاری تین ملین افراد رہش پذیر تھے واضر ایسے قبل اسرائیلی وزیری دفاع نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کا ردعمل اگلے پچاس سالوں تک لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے گا حماس کوئی لڑائی شروع کرنے پر پشتاوا ہوگا بیورو ریپورٹ نو کے کلم